یہ سپیشل پروگرام ہے اور میں اسلام آباد سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ مشین آج آپ کو سمجھاتے ہیں اس مشین کو لے کر پھڑنا پڑا ہوا ہے پورے پاکستان ہر سیاسی پولٹیکل پارٹی کو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز اجاد ہو گئی ہے جو ان کے لیے مصیبت بن جائے گی بہت سارے پولٹیکل لوگ جو دھاندلی کر کے جیتنے ہیں ان کو نیدی نہیں آتی وہ یہ سوچتے ہیں یہ کیسی مشین ہے جو جتنے ووٹ ڈلیں گے اتنے بتائے گی یہ مشین ہے کیا کام کیسے کرتی ہے اور اس میں خرابی کیا ہو سکتی ہے اس میں کمیاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا ہیں یہ جاننے کے لیے میں یہاں پہ اسلام آباد سپیشلی ہاں مشین دیکھنے کے لیے شبلی فراس صاحب کا خاص طور پر بہت شکریہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آکے اس مشین کو دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ان کا ونس اگن یہ اس کا پہلا یونٹ ہے اور پھر اس کے بعد ایک یونٹ یہ ہے پھر ایک یونٹ یہ ہے یہ تین چیزوں سے مل کر ایک مشین بنتی ہے بلکل سمپل ہے اور اس کے ساتھ کوئی انٹرنیٹ کیبل نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بجلی کا کنیکشن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بیٹری کے ساتھ چلتی ہے اور بڑی دیر تک چلتی ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں اس سارے سوالات ہم پوچھیں گے کچھ ٹیکنیکل سوالات ہیں کچھ سیاسی سوالات ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر یعنی اگر کوئی خرابی کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو جو ٹیکنیکل سائٹ ہے وہ آج ہے آپ بتائیں گے سر مجھے جی اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا واجد گلستان واجد گلستان صاحب یہ آپ نے ایک مشین جو تیار کی ہے اس کا انٹرڈکشن کروا ہے سب سے پہلے یہ ایک یونٹ ہے یہ ایک کنٹرول یونٹ ہے سر ٹیک ہے اس کے اندر پریزائیڈنگ آفیسر الیکشن سے پہلے ایک فضی الیکشن کروا کے یہ پریزائیڈنگ آفیسر کا ہے جی یہ پریزائیڈنگ آفیسر کا یونٹ ہے اور وہ دوسرا یونٹ یہ ووٹر کا یونٹ ہے یعنی کہ بیلٹ پیپر جو پرانہ یہ جو بیلٹ جو وہ راؤنڈ بنا ہوا ہوتا تھا جس کے اندر خفیہ جا کے بیلٹنگ کرتے ہیں یہ ایکشلی اس کے اندر پڑا ہوئے جی اس کے اندر پڑا ہوئے اور یہاں بٹن لگے ہوئے ہیں آپ کوئی اس کو مور نہیں دیں گے آپ کوئی اور چیز پیپر نہیں دیں گے جو اس کو پسند ہے جو امیدوار اس کا بٹن جس پریس کرنا ہے وہ صرف جائے گا اور جا کے بٹن دبا دے گا بٹن دبا دے گا اور ایک اس کی پرچی نکلے گی جس میں صرف اسی کا نشان یہاں سے پرچی نکلے گی جی اور اس کا نشان صرف اسی کا یعنی بلا ہے یا شہر ہے صرف وہ نکلے گا پرچی صرف اسی کی نکلے گی اور اس پرچی کو اٹھا کے وہ بیلٹ باکس میں ڈال دے گا اچھا یہاں پہ آپ کے پاس پتا چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے یہاں اس نے ایک ووٹ ڈالی ہے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس کو ڈالی ہے اچھا یہ آپ کو پتا چل جائے گا اس نے ایک ووٹ ڈال لی ہے اس کے بعد کیا ہوگا جگسانے لوگ ڈال چکے ہوں گے پھر کیا ہوگا اس کے ایٹ ڈی اینڈ آف دیس جو ووٹ کلوز کریں گے تو ہم یہاں ایک ریزلٹ کا بٹن پریس کریں گے اور فارم فوٹی فائی اسی وقت کاؤنٹ اچھا اچھا ادھر سے اینڈ بھی یہ نکل آئے گا کہ کس کس کو کتنے کتنے پڑھیں جی جو ریزلٹ اسی وقت آجا گا پورا پرچی کے اندر آجا پرچی کریں اور یہاں پہ بھی آ جائے گا لکھا ہوا اس کے اوپر بھی آ جائے گا اور اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوگا جو آپ سکین کریں گے تو ریزلٹ آر ٹی ایس سسٹم یا اس میں چلے جائے گے اس سے پہلے فارم فوٹی فائی کا پورا ٹکچر لیتے تھے اب یہ کیو آر کوڈ جو کہ بہت ہی چھوٹا ڈیٹا ہے وہ ٹرانسپیٹ ہو جائے ہم آپ کو ابھی ایک ناظرین کر کے دکھاتے ہیں موق کہ ہوتا کیسے اور یہ بوٹنگ کس طرح ہو سکتی ہے تو یہاں پہ تین چار لوگ موجود ہیں بلکہ شبلی فراف صاحب آپ پہ اس میں آ جائیں بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی دیکھ تو یہ مشین آپ سے دیکھنے سے جو پولٹیکل پہل ہوئے ہیں مجھے اس پہ آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی مشین بنانا تو کارنامہ ہو سکتا ہے اس کو منوانا اس سے بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے چینج کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے جلدی بلکل جی اور یہ بہت بڑا چینج ہے یہ پاکستان کے ووٹ کا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو اس کو موق کریں گے آپ لوگ کچھ تین لوگ آ جائیں جو پولنگ ایجنٹ بن جائیں یا ووٹرز بن جائیں تشریف لیں یہ ایک جو ہے وہ پیپر یہ تیار کیا ہوا ہے اور اس میں بلہ ہے گھنٹی ہے کتاب ہے بلب ہے شیر ہے ہاتھی ہے ٹرین ہے کھنچی ہے کرسی ہے یہ بہت سارے ہیں کتنے امیدوار ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چولہ یہ بیس کی جگہ اچھا بیس سے زیادہ ہو سکتے ہیں بیس سے زیادہ ہو سکتے ہیں دو سو تک جا سکتے ہیں لیکن اوکے سکیٹ ہو جائیں کتنے کتنے دو سو تک ہو سکتے ہیں کیا یہ مشینیں زیادہ کرتے جائیں گے جیانا پیرلل چلتی چاہیں گے بیلٹ یونٹ صرف زیادہ ہو جائیں گے دو سو امیدواروں تک بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ تو پھر مسئلہ یل ہو گیا یہ اس میں صرف بیس ہیں نورملی اتنی ہوتے ہیں یا اس سے کم ہوتے ہیں لیکن ہم نے پرویشن رکھی ہے کہ جتنے زیادہ امیدوار ہوں اگر اکیس بھی ہو جائیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک پیرلل بیکوز اس مشین میں صرف بیس کینڈیٹس آ سکتے ہیں نورملی آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ہم نے پرویشن رکھی ہے کہ چاہے آپ دو سو کینڈیٹس بھی ہوں اس کے لیے بھی ہمارے پاس میکنزم یہی ہوگا پرنسپل بھی یہی ہوگا اچھا ہر جگہ پہ اگر شیر یہاں پہ ہے جی تو باقی ہر جگہ پہ بھی یہی پہ آئے گا دیکھیں یہ تو بیانیے پہ ڈپرنڈ کرتا ہے اس کے چلیں بلے گا ایک ہی نشان ہوگا جو کہ سارا وہ تو الیکشن کمیشن کرے گا وہ حکومت نہیں کرے گی الیکشن کمیشن نے جو بھی یہ پرنٹ جس طرح یہ رکھا ہوا اس لیے ہے کہ جو کینڈیٹ آئے اس سے پہلے وہاں پہ جانے وہ اپنا ادھری سے ذہن بھی بنا لے اور اس سے فیملیارٹی بھی یعنی اسے ایک شناسائی بھی ہو جائے یعنی ایک ایسا پیپر الیکشن کمیشن اگر جاری کر دے گا کہ جی مین پولیٹیکل پارٹی جو چھے ساتھ ہیں وہ ادھر پڑے ہوں اور باقیوں کا پھر جہاں بھی جائیں یہ نہیں اگر بلہ یہاں پہ ہے ہر جگہ پہ تو پھر یہی پہ ہوگا ہر جگہ پہ یہ ہی ہوگا یہ سٹینڈرڈ ہے یہ تو الیکشن کمیشن اس کو پرنٹ کرے گا آشا میں آیڈ کروں بیسیکلی جب الیکشن پروسس سے پہلے اس کا ایک رینڈم پروسس چلے گا کہ کون سی چیز کدھر جائے گی اس حلقے میں آشا وہ ان کا دعیان کرے اس میں کسی کا عمل داخل نہیں ہو وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ جانے ان کا کام جانے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک خاص جو سمبال یا کینڈیٹ ہے اس کو پہلے رکھا ہوا ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ستویں نمبر پہ ہو بیٹھ ہو سکتا وہ رینڈم لی اس کو پہلے کریں گے بلکل جیسے وہ پہلے کرتے ہیں بلکل اب آجیں بوٹنگ کے اوپر آپ تین حضرات ہیں اور سیکٹری صاحب بھی ہیں منسٹر صاحب بھی ہیں اور بھی یہاں بیروکریسی ووٹ ڈالے گی آج آپ دیکھیں یہ ہم دیکھ رہے جی ایسے ووٹنگ ہوتا ہے کروائیں جی ووٹنگ سب سے پہلے ابھی تو مشین پہلے انیبل ہوئی ہے سب سے پہلے جب مشین آن ہوتی ہے تو آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد جو آپ کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی موجودگی میں یہاں پہ اس طرح سٹیکر سیل لگ جاتی ہے تاکہ یہ سٹیکر لگ جائے گا یہ جس طرح اوپر لگا ہوگا ہے یہ دونوں طرف لگ گیا کھولے گا نہیں آپ اور اس کے بعد ووٹنگ کا سارا پروسس چلتے ہیں جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے دوبارہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں یہ سیل کو بریک کیا جاتا ہے اور آپ اگر یہاں پہ دیکھیں آپ پاس سٹارٹ سٹاپ اور ریزلٹ یہ تین ہے اور یہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ہو گیا اسی لیے ہی یہاں پہ سیل لگے گی ٹھیک ہے پھر آپ ریزلٹ ٹھیل لیں گے جی اس کے بعد ریزلٹ بیلٹنگ تو کروائیں فرضی الیکشن کے موڈ میں آگئے اب یہ اب یہ دیکھیں سکرین کے اوپر یہ پولنگ ایجنٹ کی تسلیل کے لیے ہم ہر بٹن کو پریس کریں گے اس سے وہی چیز نکر رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے ہر پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی صبح الیکشن شروع ہونے لگے گا تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے جب پولنگ ایجنٹس آ جائیں گے اور پولنگ ایجنٹس نے بھی آپ کو پتا ہے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے پولنگ ایجنٹس جب آ جائیں گے تو ان کی تسلیل کے لیے ایک دفعہ ان کو موق کروایا جائے گا ایک فرضی ووٹنگ کروای جائے گی ایک ان کو ایکسرسائز کروای جائے گی جناب آپ اس مشین کو چیک کر لیں ہم نے آن کر کے آپ کو دکھا دی ہے اب آپ جا کے وہاں پہ ووٹ ڈالیں جس کو آپ نشان کو دباتے ہیں کیا وہی پرچی نکل رہی ہے آپ چیک کر لیں جس نشان کو دبا رہے ہیں وہی پرچی نکل رہی ہے اگر تو وہی پرچی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس پہ پولنگ ایجنٹ جب مطمئن ہو جائیں گے تو پھر جاگے اپنی جگہوں میں بیٹھے جائیں گے باقی پروسس ویسے ہی ہے کہ جب کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا سب سے پہلے اس کا ووٹر لسٹ کے اندر چیک کیا جائے گا باہر چیک کیا جاتا ہے پھر لوگ اندر آ جاتے ہیں باہر بھی ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں پھر اندر آ جاتے ہیں اندر آ کے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس اب آپ کا کام شروع ہے سر پہلا ووٹ آپ ڈالنے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ویریفیکیشن مینویل ویریفیکیشن ہو گی ٹھیک ہے اس کے بعد پریزائیڈ اب آپ کو بتا جل گیا کہ شبلی فراد صاحب یہیں پہ ووٹ رہے ہیں جی جی جس یو بل پریس بٹن اس کے بعد مشین وہ دیکھیں وہاں پہ انیبل ہو جائے گی اس کے اوپر آپ کے تین بیپس آ رہی ہیں جس میں بیزی ریڈی اور ایرر اب ہی ریڈی ہے مشین مشین ریڈی ہو گئی ہے شبلی فراد صاحب مشین ریڈی ہے آپ کس کو چاہتے ہیں میں جس کو مردی ڈال دیں سر یہ ایک ووٹ ڈالا ہے جی انہوں نے بلے کو ڈال دی ہے اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے بلے یہ ٹھیک ہے جی اور اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ موک ایکسائز ہے اچھا اس کو اب آپ کیسے اب اس کو اس میں نہیں ڈالیں گے ہم بیلٹ باکس میں تو یہ موک کی ہے نا یہ نہیں ڈالیں گے ہم کیونکہ جو اصل ووٹ ہیں وہ اس میں ڈالیں گے جو ووٹرز آئیں گے یہ تو اب موک ایکسائز ہے نا اپنے ہر اس کو جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جہاں پہ آپ ووٹ ڈالا چاہ رہے ہیں وہ ووٹ وہی نکل رہا ہے یہاں سے جس کو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پرس کہیں آپ ایک ووٹر ہیں اب آپ کیا کریں گے پہلے اس کو سیکنس پر لیں ایک پولنگ ایجنٹ نے چیک کر لیا ہے دوسرے پولنگ ایجنٹ آگے ہیں جی ایک منٹ دوسرے پولنگ ایجنٹ یہاں سے ویریفائی ہوئے اچھا آپ نے اس کو بیلٹ کے پر کلک کیا ناو مشین ریڈی ابھی بیزی ہے اب ریڈی ہے یہ آپ نے ووٹ ڈالا اور یہ کپ کو ووٹ آپ کا پیالی کو ڈال گیا ہے اچھا امید بھر کا نام بھی آگیا افضل خان ٹھیک ہے یہ آپ کا بھی ہو گیا آپ نے چیک کر لیا ٹھیک ہے سر آپ آجائے گھنٹی کو دبایا کوئی بیروکریٹ بلے کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ گھنٹی سر نے چلیں اب یہ تینوں پولنگ ایجنٹ نے چیک کر لیا ہے کہ کیا صورتحال ہے اب اس کے بعد جب یہ ایکسرسائز موک کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کا کاؤنٹ وہ دکھائیں گے کہ ارتمیٹیکلی کیا مشین اسی طرح ہی کاؤنٹ دے رہی ہے جس طرح ہوا ہے آجیں ایجنٹس یہاں پہ آرہے ہیں آکے دیکھنے اب اس سے وہ اپنے ایجنٹس کی موجودگی میں اس کو کھولا جی ایجنٹس کی موجودگی میں آپ نے اس کو اوپن کیا آپ نے کلوز کا بٹن دبایا کلوز ہو گیا اس کے بعد آپ نے ریزلٹ کا بٹن دبایا اب آپ کے پاس وہاں سے آٹومیٹک فارم فورٹی فائی جس میں اگر آپ یہ فارم فورٹی فائی ہے موگ کا موگ ریزلٹ ہے دیکھیں یہاں پہ یہ موگ ووٹنگ ریزلٹ ٹائم جس ٹائم پرنٹ ہوئے سارے کانڈیٹس کتنے تین ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ایک بھلے کو زبیر جٹ دوسرا ہوا فاروق اسمان اس کے بعد ایک ہوئے ہے افضل خان کانڈیٹ نمبر نائن یہ پیال ہے ہم تو باقی سارے زیرو ہیں اچھا یہ موگ تھا اب اگر ہم ووٹنگ کروائے تو پانچ سات لوگ اگر ووٹ ڈالیں تو فوراً پتا جل جائے گا کروائے نا سر آپ درہا اس کا ریل والا کریں ہم اس کے اندر بیلٹ میں ڈالیں گے بکسے میں اب یہ دکھیں ریل ووٹنگ سارٹ کرنے سے پہلے مشین اب دکھا رہیے کہ آپ اوریجنل موڈ میں ہیں اوریجنل موڈ پہ آپ آگیا ہے اس پہ ٹائم بھی آگیا اس وقت پولنگ کے ساتھ شروع ہو جائے گی جب ریل ووٹنگ آجے گی اس کے بعد پہ ریل ووٹ جو اوریجنل ووٹ ہوگا اس کے اوپر یہاں پہ ایک بارکوڈ ہوگا جو ایڈنٹیفائی کر رہا ہوگا اب اب آئے گا نا وہ جی وہ آئے گا نکالیں آپ نکالیں ٹھیک ہے کون ابھی ووٹ کاس کرے گا کوئی بھی ایک منسی صاحب آپ یہاں سر بیپ کے بعد ادھر یہ سر یہ اوریجنل ووٹ کے لیے ووٹنگ پروسسس ان ٹوٹل ووٹ یہ دکھیں یہ دکھیں نیچے دکھائیں اگر بنا لیں دوستہ اچھا اب آجیں سر آپ آپ کا سر یہ گرین ہے یہ میں نے تبایا اب یہ آگیا جی ووٹ آگیا اس کے اوپر بارکوڈ ہے پہلے بارکوڈ نہیں تھا جو موگ جو پریکٹس ہوئی تھی اس کے اوپر بارکوڈ نہیں تھا یہ دکھیں یہ بلکل اوپر سے پلین ہے اس کو گوھر سے دیکھیں اس کے اوپر پلین ہے بلکل کچھ نہیں لکھا ہوا اور جب آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں جب اوریجنل موڈ میں آیا تو اوپر یہ ایک بارکوڈ ہے یہ کنفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ ووٹر نے ووٹ ڈال دیا اور یہ کنفرم ہو گیا یہ جی اس کو میں نے اب فولڈ کیا تسلیم بھی ہو گئی کہ ہاں جس کو میں نے ووٹ دینا چاہتا تھا اسی پہ گیا ہے یہ میں نے کیا فولڈ کیا اس کو اور میں ادھر آیا اس کو میں نے پول کر دیا چلیں ایک ہو گیا نیکسٹ آئیں جی آئی ڈی گارڈ چیک ہوا ویریفیکیشن ہوئی اب آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں سے انہوں نے آپ کو اوکے کر کے دیا آئیں جی ووٹ ڈالیں یہ دوسرا ووٹ ڈال رہا ہے جی ایک اور ووٹ آگیا یہ آپ نے اپنا ووٹ نکالا آپ بھی ڈالیں نیکسٹ آجیں سر 20-25 ووٹ ڈال دیں جلدی آجیں اچھا وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا اب آجیں ثرڈ ووٹ جی یہ آگیا ایک اور ووٹ آگیا یہ آگیا ایک اور ووٹ آئیں جی ایک اور ووٹ سر بیپ کے بعد جب بیپ پتم ہو جائے اس کے بعد بہت تیز ووٹنگ ہوتی ہے اس میں بہت تیز ووٹنگ یہ ایک اور آگیا بارکوٹ کے ساتھ آرہا ہے ان کو ان کا مل گیا نشان وہ اس میں ڈال دیں گے اچھا ریڈی کے بعد سر یہ ایک اور ہوگیا جی نہیں میں نہیں کہہ رہا جت کو مر دیا اچھا یہ بھی ہو گیا آئیں جی ڈالیں ووٹ ڈالیں بلال صاحب سر آپ کا ادھری ووٹ بنا ہوا ہے ادھری ہے اچھا لیں کریں جی ووٹ کاسٹ کریں یہ ایک اور آگیا اور اگلا ووٹر آئیں جی ریڈی ہونے کے بعد یہ ریڈی ہو گیا اب ڈالیں ووٹ نکلا ووٹ کاسٹ کر دیں جا کے ووٹ آپ نے جس کو ڈالا وہ ہی نکلا یا کوئی اور نکلا وہ ہی نکلا ہے سر اچھا آپ نے جس کے پر ووٹ کاسٹ کیا وہ ہی نکلا بات یہ عام شہری ہے جی یہاں جی بلے کو ڈالا ہے میں نے وہ ہی نکلا ہے اچھا چھلے نیکسٹ آجیں کوئی اور ڈالیں جی جب یہ گرین ہو جائے گا پھر یہ ایک اور ووٹر ہے جس پہ ڈالا اسی پہ نکلا جی جی اسی پہ نکلا ہے چلے اور جی آپ ہی چیک کریں جی ہاں لیڈیز بھی ڈالیں ووٹ خواتین کا پولنگ سٹیشن نوٹر لگنے ہے سر اہلہ گنے ہے سر اہلہ گنے ہی سر آؤ جی ڈالو آپ بھی ووٹ ڈالیں نوٹس ریڈی آپ نے ووٹ ڈالا جس کو وہ ہی نکلا ہے جی سر کوئی نشان فرق تو نہیں ہے نائے سر مطمئن ہے آپ جی سر ڈال دیں گا آئیے جی آپ کی باری ریڈی ہو گیا جی اسی کو ڈالا تھا یہی نکلا ہے دو ووٹ آؤڈ ڈالیں دو یا تین ووٹ آؤڈ ڈالیں کتنے ووٹ ڈال سکتی ایک مشین سر اس میں جتنی حلقے کی کپیسٹی ہوگی کیونکہ مشین کو جب ای سی پی ریڈی کرے گی اس میں پتہ ہوگا کہ یہ جس پولنگ سٹیشن میں جاری ہے وہاں پہ کتنے ریجسٹرڈ ووٹ آج ہیں پھر کریں ریڈی اچھا تو آٹومیٹکلی مشین اتنے ووٹ کاس کرتی ہے اس سے اوپر جائے گی ہی نہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس میں بوگس ووٹ کئی ایسا ہوتا ہے حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹر تھے دو ہزار ووٹ نکل رہے ہیں چھے ہزار کئی جگہ ایسے ووٹ پڑے ہیں کہ دس سیکنڈ کے ساتھ سے ایک ووٹ پڑا وہاں پتہ نہیں کون لوگ ووٹ ڈال رہے تھے ایک سٹن سپیڈ کے بعد یہ ووٹ نہیں ڈالے گی یعنی کہ ایک منٹ میں چار یا ایک منٹ میں دو ووٹ سے تیز یہ ووٹ ڈالی نہیں سکتے یہ اپنے آپ کو ہولڈ کر دیں گے اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرے گی اب مجھے یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ این اے ففٹی سیون رولپنڈی ٹو اور اس میں یہ ووٹنگ ہو چکی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں بیچ میں چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل کو بٹن دبائیں گے آپ کو دکھا دے گا تیرہ ووٹ ڈالے گا ٹوٹل کو چیک کیا ہے تو یہ تیرہ ووٹس ہو گئے اور ایک منٹ دوبارہ کریں تیرہ ووٹس ہو گئے اور یہ تاریخ ہے اور یہ پولنگ ٹائم گیارہ منٹ میں ڈالے ہیں گیارہ منٹ میں تیرہ ووٹ ڈالے ہیں اچھا اب آپ اس کو کھولیں گے پولنگ ایجنٹس آگے ہیں جی ان کے سامنے اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھنے کے اگر کوئی ووٹر چار بٹن کٹھے پریس کرنے کی کوشش کر دیتا ہے یا پہلے سے ہی بٹن کو کسی طرح پریس کر کے چھوڑ جاتا ہے تاکہ آٹومیٹک پرنٹ نکلتا رہے تو مشین اس ساری چیزوں کو بھی سینس کرتی ہے سارے پولنگ ایجنٹس ابھی موجود ہیں موجود ہیں ان کی موجودگی میں یہ سیل اوپن ہوئی ووٹنگ کلوز ہوئی کلوز کر دی آپ نے کہا اب اپنے ایک بٹن پریس کیا وہاں سے آپ کے پاس اب فارم 55 آپ کے پاس پرنٹ ہو گیا یہ ہے فارم 45 اس میں اب یہ آ رہا ہے جی کہ یہ ایک کینڈی لیٹ کو پانچ اس کو ایک اس کو ایک اس کو ایک اس کو تین اور اس کو دو یعنی یہوالا کینڈی لیٹ ایک جیت گیا تو بہر جاتا ہے اب ایک اور چیز میں نے پوچھنے کی اب اس کے اندر بھی یہی ہے جو اس کے اندر ہے آپ اس کو کھولیں گے اسی طرح جیسے الیکشن میں کھولتے ہیں آپ اس کو کٹیں گے سیل کو سب کے سامنے اور کہیں گے لو جی بیٹھ کے ووٹنگ کرو نکالیں اس کے اندر جو ہوا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈیزلٹ آپ کے پاس آ گیا ہے یہ ڈیزلٹ اس مشین میں موجود ہے یہ پیپر کئی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں جا سکتا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے اچھا خاصا وہ بیلٹ پیپر اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا اب یہ چیزیں ہیں اب اس کے اندر گنتی ہوگی مثال کے طور پر یہ یہ الگ الگ کریں گے اس کو اور انہوں نے اپنے اپنے ووٹ الگ کر لیے یہ دو اور یہ ایک منٹ بلے کے اوپر جی پانچ ہیں آصف اقبال کا ایک ووٹ ہے ایک کتاب کتاب ٹھیک ہے اس کے بعد جی کینڈیڈیٹ نمبر چار کا ایک ووٹ ہے یہ شکیل اوان بلپ ایک ووٹ ہے اس کے بعد ایک ووٹ ہے رانہ ادنان کا رانہ ادنان کا گھڑیال ایک ووٹ آ گیا تین ووٹ ہیں انور خان کے ہاتھی تین ووٹ آ گیا بلکل ٹھیک ہے اچھا دو ووٹ ہیں یہ سعداللہ خان اور یہ کینچی ہے یہ ویریفائی ہو گیا ہے یہ ہے طریقہ کا یہ سپیشل پروگرام ہے اور میں اسلام آباد سے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ مشین آج آپ کو سمجھاتے ہیں اس مشین کو لے کر پھڑنا پڑا ہوا ہے پورے پاکستان ہر سیاسی پولٹیکل پارٹی کو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز اجاد ہو گئی ہے جو ان کے لئے مصیبت بن جائے گی بہت سارے پولٹیکل لوگ جو دھاندلی کر کے جیتنے ہیں ان کو نیدی نہیں آتی وہے سوچتے ہیں یہ کیسی مشین ہے جو جتنے ووٹ ڈلیں گے اتنے بتائے گی یہ مشین ہے کیا کام کیسے کرتی ہے اور اس میں خرابی کیا ہو سکتی ہے اس میں کمیاں کیا ہیں اور خوبیاں کیا ہیں یہ جاننے کے لئے میں یہاں پہ اسلام آباد سپیشلی ہے ہوں مشین دیکھنے کے لئے شبلی فراس صاحب کا خاص طور پر بہت شکریہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آکے اس مشین کو دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ ان کا یہ اس کا پہلا یونٹ ہے اور پھر اس کے بعد ایک یونٹ یہ ہے پھر ایک یونٹ یہ ہے یہ تین چیزوں سے مل کر ایک مشین بنتی ہے بلکل سمپل ہے اور اس کے ساتھ کوئی انٹرنیٹ کیبل نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بجلی کا کنیکشن لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بیٹری کے ساتھ چلتی ہے اور بڑی دیر تک چلتی ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں اس سارے سوالات ہم پوچھیں گے کچھ ٹیکنیکل سوالات ہیں کچھ سیاسی سوالات ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر یعنی اگر کوئی خرابی کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے وہ آج ہے آپ بتائیں گے سر مجھے جی اسلام علیکم سر علیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا واجد گلستان یہ آپ نے ایک مشین جو تیار کی ہے اس کا انٹرڈکشن کروا ہے سب سے پہلے یہ ایک یونٹ ہے یہ کنٹرول یونٹ ہے سر ٹھیک ہے اس کے اندر فرسین انگ اوفیسر علیکشن سے پہلے ایک فزی الیکشن کروا یہ پریزین انگ اوفیسر کا ہے جی یہ پریزین انگ اوفیسر کا یونٹ ہے اور وہ دوسرا یونٹ یہ ووٹر کا یونٹ ہے یعنی کہ بیلٹ پیپر جو پر یہ جو راؤنڈ بنا ہوا ہوتا تھاenfور یہ اس کے اندر پڑا हو ہے اور یہاں بٹن لگے ہیں آپ کوئی اور چیزیں پیپر نہیں دیں گے جو اس کو پسند ہے جو امیدوار اُس کا بٹن جس پریس کرنا ہے اور اِس کی پرچی نکلے گی جس میں صرح اسی کا نشان ہاں سے پرچی نکلے گی جی اور اس کا نشان صرف اسی کا یعنی بولہ ہے یا شہر ہے پرچی صرف اسی کی نکلے گی اس کے علاوہ پرچی نہیں نکلے گی اور اس پرچی کو اٹھا کے وہ بیلوٹ وکس میں ڈال دے گا اچھا یہاں پہ آپ کے پاس پتا چل جائے گا اس نے کیا کیا ہے یہاں اس نے ایک ووٹ ڈالی ہے یہ نہیں پتا چل گا کہ کس کو ڈالے گی اچھا یہ آپ کو ہے اس کے بعد کیا ہوگا جر 나서 لوگ ڈال چکے ہوں گے پھر کیا ہوگا جب ووٹ کلوز کریں گے تو ہم یہاں ایک ریزلٹ کا بٹن پریس کریں گے اور فارم فورٹی فائیو اسی وقت کاؤنٹ آجائے ادھر سے اینڈ بھی یہ نکل آئے گا کہ کس کس کو کتنے کتنے پڑھیں جی جی ریزلٹ اسی وقت آجائے گا پورا پرچی کے اندر آجائے جی 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 جناب اس میں شیر کو اتنا بلے کو اتنا تیر کو اتنا کتاب کو اتنا سب کچھ جس دس کو جتنا پڑھے گا وہ آجائے گا اور اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ ہوگا جو آپ سکین کریں گے تو ریزلٹ آٹی ایس سسٹم یا اس میں چلے جائے گے اس سے پہلے فارم فورٹی فائیو کا پورا ٹکچر لیتے تھے اب یہ کیو آر کوڈ جو کہ بہت ہی چھوٹا ڈیٹا ہے وہ ٹرانسپیٹ ہو جائے ہم آپ کو ابھی ایک ناظرین کر کے دکھاتے ہیں موق کے ہوتا کیسے اور یہ بوٹنگ کس طرح ہو سکتی ہے تو یہاں پہ تین چار لوگ موجود ہیں بلکہ شبلی فراسب آپ پی اس میں آ جائیں بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی دیکھ تو یہ مشین آپ سے دیکھ رہے ہیں جو پولٹیکل پہل ہوئے ہیں مجھے اس پر آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی مشین بنانا تو کارنامہ ہو سکتا ہے اس کو منوانا اس سے بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے چینج کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے جلدی اور یہ بہت بڑا چینج ہے یہ پاکستان کے ووٹ کا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو اس کو موق کریں گے آپ لوگ کوئی تین لوگ آ جائیں جو پولنگ ایجنٹ بن جائیں یا ووٹرز بن جائیں تشریف لیں یہ ایک جو ہے وہ پیپر یہ تیار کیا ہوا ہے اور اس میں بلہ ہے گھنٹی ہے کتاب ہے بلب ہے شیر ہے ہاتھی ہے ٹرین ہے کھنچی ہے کرسی ہے یہ بہت سارے ہیں کتنے امیدوار ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چودہ یہ بیس کی جگہ اچھا بیس سے زیادہ ہو سکتے ہیں بیس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کتنے کتنے دو سو تک ہو سکتے ہیں یہ مشینیں زیادہ کرتے جائیں گے پیرلل چلتی چاہیں گے بیلٹ یونٹ سے زیادہ ہو جائیں گے دو سو امیدواروں تک بھی ہو سکتا ہے یہ تو پھر مسئلہ یا لوگیا نا یہ اس میں صرف بیس ہیں نورملی اتنی ہوتے ہیں یا اس سے کم ہوتے ہیں لیکن ہم نے پرویشن رکھی ہے کہ جتنے زیادہ امیدوار ہوں اگر اکیس بھی ہو جائیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ایک پیرلل بکوز اس مشین میں صرف بیس کینڈیٹس آ سکتے ہیں نورملی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ہم نے پرویشن رکھی ہے کہ جائے آپ دو سو کینڈیٹس بھی ہو اس کے لیے بھی ہمارے پاس میکنزم یہی ہوگا پرنسپل بھی یہی ہوگا اچھا ہر جگہ پہ اگر شیر یہاں پہ ہے جی تو باقی ہر جگہ پہ بھی یہی پہ آئے گا دیکھیں یہ تو بیانیے پہ ڈیپرنڈ کرتا ہے اس کے چلے بلے کا بتا دے گا ایک ہی نشان ہوگا جو کہ سارا وہ تو الیکشن کمیشن کرے گا وہ حکومت نہیں کرے گی الیکشن کمیشن نے جو بھی یہ پرنٹ جس طرح یہ رکھا ہوا اس لیے ہے کہ جو کینڈیٹ آئے اس سے پہلے وہاں پہ جانے وہ اپنا ادھری سے ذہن بھی بنا لے اور اس سے فیملیارٹی بھی یعنی اسے ایک شناسائی بھی ہو جائے یعنی ایک ایسا پیپر الیکشن کمیشن اگر جاری کر دے گا کہ جی مین پولیٹیکل پارٹی جو چھ ساتھ ہیں وہ ادھر پڑے ہوں اور باقیوں کا پھر جاں بھی جائیں اگر بلہ یہاں پہ ہے ہر جگہ پہ تو پھر یہی پہ ہوگا ہر جگہ پہ یہ ہی ہوگا یہ سٹینڈرڈ ہے یہ تو الیکشن کمیشن اس کو پرنٹ کرے گا میں آیڈ کروں بیسکری جب الیکشن پروسس سے پہلے اس کا ایک رینڈم پروسسس چلے گا کہ کون سی چیز کدھر جائے گی اس حلقے میں تو وہ تین چار پارٹیوں کا رینڈم نمبر ہوگا ایک پہ بی ٹی آئی آتی ہے یا دو پہ بی ٹی آئی آتی ہے تو یہ الیکشن کمیشن میں ایک سوفٹر ان کے پاس ہوگا وہ ان کا دائیون کرے گی اس میں کسی کا عمل داخل نہیں ہوگی وہ الیکشن کمیشن کا گام ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایک خاص جو سمبال یا کہ انڈیٹا اس کو پہلے رکھا ہوا ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ستویں نمبر پہ بیٹھ ہو سکتا وہ رینڈم لی اس کو وہ کریں گے جیسے وہ پہلے کرتے ہیں اب آج ہیں بوٹنگ کے اوپر آپ تین حضرات ہیں اور سیکریٹی صاحب بھی ہیں منسٹر صاحب بھی ہیں اور بھی یہاں بیروکریسی بوٹ ڈالے گی آج آپ دیکھیں یہ ہم دیکھ رہے جی کیسے بوٹنگ ہوتا ہے کروائیں جی بوٹنگ سب سے پہلے ابھی تو مشین پہلے انیبل ہوئی ہے سب سے پہلے جب مشین آن ہوتی ہے تو آپ نے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے سٹارٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد جو آپ کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی موجودگی میں یہاں پہ اس طرح سٹکر سیل لگ جاتی ہے تاکہ یہ اس ٹکر لگ جائے گا یہ جس طرح اوپر لگا ہوگا ہے یہ دونوں طرف لگ گیا کھلے گا نہیں آپ اور اس کے بعد ووٹنگ کا سارا پروسس چلتا ہے جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوتا ہے دوبارہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں یہ سیل کو بریک کیا جاتا ہے اور آپ اگر یہاں پہ دیکھیں آپ کا پاس سٹارٹ سٹاپ اور ریزرل یہ تین ہے اور یہ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ہو گیا اسی لیے ہی یہاں پہ سیل لگ گیا ٹھیک ہے پھر آپ ریزرل ٹھے لیں گے جی اس کے بعد ریزل ٹھے لیں گے پولنگ ایجنٹ کی تسلی کے لیے ہم ہر بٹن کو پریس کریں گے کہ اس سے وہی چیز نکر رہی ہے جو انہوں نے کہا ہے ہر پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی صبح الیکشن شروع ہونے لگے گا تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے جب پولنگ ایجنٹس آ جائیں گے اور پولنگ ایجنٹس نے بھی آپ کو بتا ہے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے پولنگ ایجنٹس جب آ جائیں گے تو ان کی تسلی کے لیے ایک دفعہ ان کو موک کروایا جائے گا ایک فرضی ووٹنگ کروای جائے گی ایک ان کو ایکسرسائز کروای جائے گی جناب آپ اس مشین کو چیک کر لیں ہم نے آن کر کے آپ کو دکھا دی ہے اب آپ جا کے وہاں پہ ووٹ ڈالیں جس کو آپ نشان کو دباتے ہیں کہ آپ وہی پرچی نکل رہی ہے آپ چیک کر لیں کہ جس نشان کو دبا رہے ہیں وہی پرچی نکل رہی ہے اگر تو وہی پرچی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس پہ پولنگ ایجنٹ جب مطمئن ہو جائیں گے تو پھر جاگے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں گے باقی پروسس ویسے ہی ہے کہ جب کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا سب سے پہلے اس کا ووٹر لسٹ کے اندر چیک کیا جائے گا باہر چیک کیا جاتا ہے پھر لوگ اندر آ جاتے ہیں باہر بھی ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں پھر اندر آ جاتے ہیں اندر آ کے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس اب آپ کا کام شروع ہے سر پہلا ووٹ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ویریفیکیشن مینویل ویریفیکیشن ہو گی ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کو پتہ چل گیا کہ شبلی فراد صاحب یہی پہ ووٹ رہے ہیں جی جس یو بل پریس اس بٹن اس کے بعد مشین وہ دیکھیں وہاں پہ اینیبل ہو جائے گی اس کے اوپر آپ کے تین بیپس آ رہی ہیں جس میں بیزی ریڈی اور ایرر ابھی ریڈی ہے مشین مشین ریڈی ہو گئی ہے شبلی فراد صاحب مشین ریڈی ہے آپ کس کو چاہتے ہیں میں جس کو مردی ڈال دیں سر یہ ایک ووٹ ڈالا ہے انہوں نے بلے کو ڈال دیا اب اس پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے بلے یہ ٹھیک ہے جی اور اوپر لکھا بھی ہوئے کہ یہ موک ایک سائز ہے اس کو اب کیسے اب اس میں نہیں ڈالیں گے ہم بیلٹ باکس میں تو یہ موک کی ہے نا یہ نہیں ڈالیں گے ہم کیونکہ جو اصل ووٹ ہیں وہ اس میں ڈالیں گے جو ووٹرز آئیں گے یہ تو اب موک ایک سائز ہے نا اپنے ہر اس کو جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ جہاں پہ آپ ووٹ ڈالا چاہ رہے ہیں وہ ووٹ وہی نکل رہا ہے یہاں سے جس کو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اچھا فرض کریں آپ ایک ووٹر ہیں اب آپ کیا کریں گے آجی آپ ایک ووٹر ہیں پہلے اس کو سیکولز پر لیں یہ پہلا فیز پہلا فیز ہے ایک پولنگ ایجنٹ نے چیک کر لیا ہے دوسرے پولنگ ایجنٹ آگے ہیں جی ایک منٹ دوسرے پولنگ ایجنٹ یہاں سے ویریفائی ہوئے اچھا آپ نے اس کو بیلٹ کے پر کلک کیا نو مشین is ready ابھی بیزی ہے اب ریڈی ہے یہ آپ نے ووٹ ڈالا اور یہ کپ کو ووٹ آپ کا پیالی کو ڈال گیا ہے اچھا امید بھر کا نام بھی آگیا افضل خان ٹھیک ہے یہ آپ کا بھی ہو گیا آپ نے چیک کر لیا ہے ٹھیک ہے نیکس سر آپ آجے نو اٹس ریڈی گھنٹی کو دبایا ہے کوئی بیروکریٹ بلے کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ نہیں کہنے لیا اور یہ یہ گھنٹی سر لیا ہے چلیں اب یہ تینوں پولنگ ایجنٹس نے چیک کر لیا ہے کہ کیا صورتحال ہے اب اس کے بعد جب یہ ایکسرسائز موک کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کا کاؤنٹ وہ دکھائیں گے کہ ارثمیٹکلی کیا مشین اسی طرح ہی کاؤنٹ دے رہی ہے جس طرح ہوا ہے آج ہیں ایجنٹس کے ہم پہ آرہے ہیں آکے دیکھنے اب اسے وہ آپ نے ایجنٹس کی موجودگی میں اس کو کھولا ایجنٹس کی موجودگی میں آپ نے اس کو اوپن کیا آپ نے کلوز کا بٹن دبایا کلوز ہو گیا اس کے بعد آپ نے ریزلٹ کا بٹن دبایا اب آپ کے پاس وہاں سے آٹومیٹک فارم فورٹی فائیب جس میں اگر آپ یہ فارم فورٹی فائیب ہے موگ کا موگ کا موگ ریزلٹ ہے یہاں بھی یہ موگ ووٹنگ ریزلٹ آج ہیں ٹائم جس ٹائم پرنٹ ہوئے سارے کا انڈیٹس کتنے تین ووٹ کاسٹ ہوئے ایک بلے کو زبیر جھٹ دوسرا ہوا فاروق اسمان اس کے بعد ایک ہوا ہے افضل خان کنڈیٹ نمبر نائم یہ پیادی باقی سارے زیروں ہیں یہ موگ تھا اب اگر ہم ووٹنگ کروائے تو پانچ سات لوگ اگر ووٹ ڈالیں تو فوراں پتا جل جائے گا کروائے نہ سر آپ ذرا اس کا ریل والا کریں ہم اس کے اندر بیلٹ میں ڈالیں گے بکسے میں ریل ووٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے مشین اب دکھا رہی ہے کہ اب اوریجنل موڈ پہ آگئے اس پہ ٹائم بھی آگیا کہ اس وقت پولنگ کے ساتھ شروع ہو جائے گی جب ریل ووٹنگ آجی اس کے بعد پہ ریل ووٹنگ جو اوریجنل ووٹ ہوگا اس کے اوپر یہاں پہ ایک بارکوڈ ہوگا جو ایڈنٹیفائی کر رہا اب آئے گا نکالیں آپ ٹھیک ہے کون ابھی ووٹ کاس کرے گا کوئی بھی منسی صاحب آپ یہیں سر بیپ کے بعد ادھر یہ اوریجنل ووٹ کے لیے ووٹنگ پروسس ان ٹوٹل ووٹ یہ دیکھیں نیچے دکھائیں ووٹنگ پروسس اب یہ شروع ہو گیا ٹوٹل ووٹ اور زیرو اب آپ کے پاس صرف یہی سامنے نظر آئے گا اس کو اس طرف سے آگے بنا لیں دوستے اچھا اب آجیں سر یہ گرین ہے یہ میں نے دبایا اب یہ آگیا جی ووٹ آگیا اس کے اوپر بارکوڈ ہے پہلے بارکوڈ نہیں تھا جو ماغ جو پریکٹس ہوئی تھی اس کے اوپر بارکوڈ نہیں تھا یہ دیکھیں یہ بلکل اوپر سے پلین ہے اس کو گوھر سے دیکھیں اس کے اوپر پلین ہے بلکل کچھ نہیں لکھا ہوا اور جب آپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں جب اوریجنل موڈ میں آیا تو اوپر یہ ایک بارکوڈ ہے یہ کنفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ ووٹر نے ووٹ ڈال دیا اور یہ کنفرم ہو گیا یہ جی اس کو میں نے اب فولڈ کیا تسلیم بھی ہو گئی کہ ہاں جس کو میں نے ووٹ دینا چاہتا تھا اسی پہ گیا ہے یہ میں نے کیا فولڈ کیا اس کو اور میں ادھر آیا اس کو میں نے پول کر دیا چلیں ایک ہو گیا نیکسٹ آئین جی آئی ڈی گارڈ چیک ہوا ویریفیکیشن ہوئی اب آپ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں سے انہوں نے آپ کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں آئین جی ووٹ ڈالیں یہ دوسرا ووٹ ڈال رہا ہے ایک اور ووٹ آگیا یہ آپ نے اپنا ووٹ نکالا آپ بھی ڈالیں نیکسٹ آجیں سر بیس پچیز ووٹ ڈال دیں جلدی ہے جی ڈال دیں سر رن ٹائم میں اپنے دارٹک آفر سے کبھی چاہتے ہیں اچھا وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا اب آجیں تھرڈ ووٹ سب لوگ ووٹ ڈال دو یہ آگیا ہے کور بوٹ آگیا یہ آگیا ہے کور بوٹ آئین جی ایک اور ووٹ سر بیپ کے بعد جب بیپ ختم ہو جائے اس کے بعد بہت تیز ووٹنگ ہوتی ہے اس میں تو بہت تیز ووٹنگ ہے یہ ایک اور آگیا ہے بارکوٹ کے ساتھ آ رہا ہے ان کو ان کا مل گیا نشان وہ اس میں ڈال دیں گے اچھا ریڈی کے بعد سر یہ ایک اور ہو گیا جی نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا اچھا یہ بھی ہو گیا ہے آئین جی ڈالیں ووٹ ڈالیں بلال صاحب سر آپ کا ادھری ووٹ بنا ہوا ہے ادھری ہے آج چلے کریں جی ووٹ کاسٹ کریں یہ ایک اور آگیا ہے اور اگلا ووٹر آئین جی ریڈی ہونے کے بعد ایک مندہ یہ ریڈی ہو گیا اب ڈالیں ووٹ نکلا ووٹ کاسٹ کر دیں جا کے ووٹ آپ نے جس کو ڈالا وہ ہی نکلا یا کوئی اور نکلا وہ ہی نکلا سر اچھا آپ نے جس کے پر ووٹ کاسٹ کیا وہ ہی نکلا بات یہ عام شہری ہے جی یہاں جی بلے کو ڈالا ہے میں نے وہ ہی نکلا ہے ووٹ اچھا چلے نیکسٹ آجیں کوئی اور ڈالیں جی ریڈی ہونے کے بعد جب یہ گرین ہو جائے گا پھر ریڈی یہ ہے آپี้ göre FILM کرنے والا ہی نکяла موسیقی